اگر آپ دیکھ رہے ہیں حریانہ نیوز 24 جہاں ہر خبر بلے سچ کے ساتھ نوکریہ نہیں ہے ایک پرتیسط نوکری ہیں سرو روزگار خود کا روزگار اپنا یہ کوئی تو نوکری کسی کے نا سرکار کے پاس ہیں آپ نوکریہ ونچت ہو جاتے ہیں تو دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھٹے رہتے ہیں اچھی کچھ بڑھائی بھی کر لیتے ہیں پرمتہ پھر بھی نوکریہ نہیں میبالتے اور گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں گھر والے آپ کو دھکیاں مارتے رہتے ہیں ایک سر آگا آپ کہیں کچھ کریے کہیں کچھ کریے آپ کے لیے بہت اچھا ایک منافع کے لیے ایک اچھی سکیم میں لے کے آیا ہوں آج اکسر میں آپ کو راج نیتا ہوں سے یا پھر کوئی خبروں شاوگت کرواتا ہوں پر تو آج آپ کے لیے ایک فائدے کی خبر ہے پیگی پھرم سور فاروں میں موجود ہیں اور اس خبر کو آپ شیئر کرتے رہیے تاکہ تاکہ اور باقی پہارت کے لوگ ہریانہ کے لوگ یہاں اس خبر کو دیکھیں اور کہیں کہیں اپنا روزگار اپنائی اور لاکھوں روپے سال کے کما سکتے ہیں آپ بھروسہ نہیں کریں گے ہر سال پورا کٹ پیٹ کے بیش لاکھ روپے نہیں خرچ آپ بچا سکتے ہو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو میں آپ کو اندر یہاں پہ جو پیگی پھرم جس نے کیا ہے اس سے ملواتا ہوں اور ہر چیز میں اندر چل کے دکھاتا ہوں یہاں کتنے سور ہیں کس طریقے سے دیکھوال کی چاہتی ہے اور یہاں پہ ٹریننگ سینٹر بھی کیا جا رہا ہے یہاں پہ ٹریننگ سینٹر کی شروع ہے آج سے تو آپ اس موقع کو چوکے مت نوگری کے پیچھے مت باگیے سورس کا روزگار اپنا یہ سال کے بیس سے تیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں گھر بیٹھے تو میرے ساتھ اب اندر چلیے بنے رہی ہے اور اس قبر کو ساتھ ساتھ شیر ضرور کرتا رہی ہے لوگوں کے بھبیشیے کی بات ہے یواؤں کے بھبیشیے کی بات ہے ہم میں نے آپ لوگوں کو منافع کے بارے میں بتا تو دیا لیکن آپ کو یہ منافع کیسے کمائیں گے ہم پیگی فارم کے ادر چلتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بارک چیز کو دکھاتے ہیں پیگی فارم پہ کیس طرح سے آپ ان کو پالن پوسن کریں کس طرح سے موٹا پیسہ کما سکتے ہیں آپ دردر ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں بارہ سے پندرہ ہزار کی نوکری کرتے رہتے ہیں پورا جیون آپ نکال دیتے ہیں دوسرے کی نوکری کے چکر میں اگر آپ پیگی فارم اپناتے ہیں آپ کے پاس تھوٹی سے بھی زمین ہے نہیں بھی ہے رینٹ پہ لے کے بھی کر سکتے ہیں یہ کام آپ میرے ساتھ اندر چلی ہے ہر چھوٹی سے بڑی چیز سے بارک کیسے آپ کو یہاں پہ جو جس نے پیگی فارم کیا ہے اس سے ملواتا ہوں پہلے میں پیگی فارم کا نظرہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیجئے چھوٹی سے جگہ ہیں بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پیگی فارم آپ صاحب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگے پچاس سے ساٹھ چھوٹے 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 کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ سور ہے کہ اس طرح کیسے یہاں پالن کیا جاتا ہے آپ اس سائیڈ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ سفائی بھی کی جاتی یہاں پہ اور ہر اس میں پیگی فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کہ منافع کی چیز ہے بہت بڑا منافع گھر بیٹے کما سکتے ہیں دردکی ٹھوکر کھاتے گھومتے ہیں آپ پندرہ سے دس جار روپے زیادہ زیادہ آپ کو دیا جا سکتا نہیں تو دس بارہ آزار روپے بھی یہ آپ کو نوکر رکھا جاتا ہے پوری جندگی ہم نوکر میں ہی بن کے رہ جاتے ہیں تھوڑی سی انویسٹ موٹا پیسہ اور یہاں پہ ٹریننگ سینٹر کا بھی ڈھوڑ گھٹن ہے تو اس خبر کو آپ شیر جرور کرتا رہی ہے تاکہ یہاں رہی یوہاں ہیں تو چھوٹ چھوٹے نوکری کے لیے دردہ ڈھوکر کھاتے پی رہے ہیں سر بتائیے کیا نام میرے نام مکیش کمار ہے سو سے پہلے میں درس کو نمسکار کرنا چاہتا ہوں مکیش کمار جی کیا کام کرتے تھے پہنگیش جی میں پہلے مرچے نیم تھا اور لگو میں نے چودہ سال مرچے نیم میں مرچے نیم اچھا پیسہ ہوتا ہے دو سے ڈائی لاغ تیلاغ روپیہ مہینے کے آجاتے ہیں نہیں دیکھو جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں پیسہ ہے اس میں اور اچھا پیسہ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس میں نا جہاں تک مجھے لگا اس فیملی لائف تھوڑی خراب ہوتی فیملی لائف نہیں اس میں ہماری سوچل لائف نہیں ہے اور مجھے تھا کچھ کچھ الگ کروں کچھ چودہ کافی ہوتے ہیں اب کچھ الگ کیا جائے خود کا کام کیا جائے اور اسی ملو یہی سوچ کہ میں نے اپنے خود کا کام سٹارٹ کیا میں نے اور آج قریب میرے ڈیڑھ سال ہو گئے اور ابھی میں جسٹ آج سے ٹریننگ سینٹر کی شروعات کر رہا ہوں ٹریننگ سینٹر کس طرقے سے کیا ٹریننگ دیں گے آپ لوگوں کو جی ابھی جیسے آپ کو پتے ہیں ہریانا ہم صرف ایک ٹریننگ سینٹر ہیں جو ڈیگل ہیں جو رائیس ڈڈا جی ہیں میں نے خود وہاں پہ ٹریننگ لی مجھے اور ٹریننگ سی ہوتا ہے کہ ہم سیلپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کسی ڈیپینڈ نہیں ہے کہ ہم نے فارم کر لیا اور ٹریننگ ہم نے لے نہیں رکھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دوہریں ڈیپینڈ رہتے ہیں جیسے کوئی پسو بیمار ہو گیا پھر ہمیں کوئلن ڈکٹر صاحب آنا جرہا میرے پسو بیمار ہو گئے ڈکٹر صاحب ساہدی میں وہ سکتا کہیں بیجیوں نہیں آسکتے ہیں اس لئے ٹریننگ سینٹر ملک ٹریننگ بہت ضروری ہے ٹریننگ اب شروع کر رہے ہیں تو یہاں پہ کہاں پہ لوگ پہنچیں کتنا بیچ لگائیں گے مطلب کس طرح ٹریننگ دیں گے کیا ان کا سلک ہوگا کیا دیکھو ٹریننگ میرا پہلا بیچ 10 آگست سے سٹارٹ ہوگا اور یہ ٹریننگ پانچ دنی ٹریننگ رہے گی اور فیس رہے گی پانچ جارو فیس رہے گی جہاں تک فیسلٹی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ جو جو فارمر بھائی جو آنے والے فارمر بھائی جو ٹریننگ لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ کوئی پریشانی نہ ہو ان کے لیے یامان کا واس میرے فار میں ٹریننگ دے جائے گی اور رہنے کی فیسلٹی دے جائے گی پوری اور کھانے کی پینے کی سٹیشنر کی اے ٹو جیٹ فیسلٹی ہم یہاں اپلد کروائیں گے تاکہ ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو دس آگست سے یعنی کہ ابھی چار پان دن بار ہاں جی تو سر کتنی انکم ہے سال کی یہ اور بتا دیجئے آپ کی ابھی اس سور فارمر سے دیکھو اس میں ابھی زیادہ نہیں ہے سست یہ ہے کہ جیسے ڈیپینڈ آپ کتنی مادہ رکھ رہے ہوں جیسے میں نے سٹارٹنگ پینتیس مادہ سکی تھی اور چیار میل لے کے آئے تھا اور اس کے بعد ایک سالے میں زیادہ نوہ لیکن ایک سالے میں نے نو لاکھے قریب کما ہاں اس سالے میرا ٹارگیٹ اچھا ہے ٹارگیٹ جہاں تک میں مانتا ہوں پندرہ لاکھ روپے آرام سے میں محنت کروں آرام سے بچت ہے سب خرچے کاٹ کے جو بھی ہے جب کر یعنی کی کتنی لاغت سورو آدمی جیسے لوگ کریں کم سے کم کتنی لاغت سے کام سورو ہو سکتا ہے اور ہم ہم کس طرح سے بیچ نکالیں یہ بھی بتاتے ہیں دیکھو لاکھت اس میں یہ جس میں اس میں پر فیمیل پہ آتی ہے آپ یہ سوسلو مان لو بیس فیمیل سے شروع کر رہے ہیں تو بیس لاکھ روپے ہونے چاہیے آپ کے ایکاونٹ میں بیس لاکھ روپے مان کے چلو بیس لاکھ سے آپ شروع کرسے بکی ڈیپینڈ آپ دس رکھو یا بیس لاکھ بہت بڑی کیمت ہوتی ہے سب کے پاس نہیں ہو پاتے پھر کیا کریں تو اس کے لئے میرے سجیسن یہ کہ آپ سٹارٹنگ دس فیمیل سے کرو دس لاکھ اس میں آپ کا دس فیمیل سٹارٹ ہو جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کیا کیا بنانا پڑے گا اس کے لئے اس کے لئے ہمیں نبا با چالیس شیڈ کافی رہے دس دس فیمیل کے لئے ڈیلیوری ہوتی ہے تو بیس مجھے لگتا ہے کہ جمن دکھا ہے جو فیڈ کمپنیاں وہ بولتے ہیں چھے مینے میں نہیں میں نہیں مانتا اس بات چھے مینے میں تیار نہیں ہوتی ساتھ مینے میں تیار ہو جاتا ہے باقی ڈیپینڈ ہے دیکھا فیڈ میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہر گلتی فیڈ میں نہیں ہوتی کچھ ہمارے منیجمنٹ ہی ہوتا ہے یادی فیڈ اچھی ہے نو ڈاؤٹ آپ کا منیجمنٹ صحیح نہیں ہے آپ ٹائم پر صفائی نہیں کر رہے ٹائم پون کے ویکسینی نہیں کر رہے ٹائم پون کو آئرین ٹک کے ڈی وارگ میں نہیں کر رہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ منیجمنٹ ہی صحیح ہو نا تو ساتھ مینے میں ہنڈریڈ کی اجیٹ ڈیفینیٹلی ہو جاتے ہیں نو ڈاؤٹ ایک سال میں کتنے بیش نکال سکتے ہیں جیسے دس پی میل لے کے آئے ہم ہنڈ تھوڑا سا مان لیتے ہیں دس پی میل لے کے آتے ہیں تو ایک سال میں پہلے ہم دکھانا چاہیں گے یہاں پہ یہ جو وہ پیگی ہے سور ہے جو بچے دینے والی ہیں تو کم سے کم زیادہ زیادہ کتنے بچے دینے والی ہیں یہ بھی جو تشویر ہوتی ہے دیکھو بچوں کو یہ وہ سے فکس تو ہے نہیں دیکھو کئی مادہ ایسی ہوتی ہیں جو پانچ بھی لیا ہے کئی مادہ پندرہ بھی لے کے آتے ہیں کئی مادہ دس بھی لیکن ہم کرتے ہیں ایوریج جیسے ہم دس پی میل لے کے آئے تو ایوریج آتی ہی سات آٹھ کے سات کے ایوریج اچھے ایوریج مانے جاتی ہے اور آٹھ کی دی بیشت ہے ایک سال میں کتنے بیش نکال سکتے ہیں دیکھو یہ دی ہم دس سے شروع کرتے ہیں تو سال کے دو بیش نکل جاتے ہیں اور مالو اپ ہنڈریڈ کا ایک بیش مان کے چلیں جیسے ہم نے ہنڈریڈ جانور بیچے تو ہنڈریڈ جانور میں یہ مالو کی کم سے کم بچن مان کے چلیں تو تین سے سیڑھ تین لاکھ روپ ہنڈریڈ جانور بستے ہیں یعنی کہ سو پگی ہم بیچتے ہیں سور یہاں سے تو ساڑھ تین سے چیال لاکھ روپے ایک بیش میں اور ہم سو اگر ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم پانچ بیش نکال سکتے ہیں نا یعنی کہ پاندرہ سے بیس لاکھ روپے کے انکم گھر بیٹھے ہیں پورا خرچہ کٹ کے یہاں جو آپ سفہی کرمچاری لگا رکھیں آپ نے ان کا آپ کا دوائی کا پانی کا سارا کٹ کے بیس لاکھ روپے بچ جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک بات ہو چکی باقی یہاں پورا ہریانہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہر چیز پر پہلو سے بات کروں گا آپ سے اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے جیسے کسی نے شروعات کی پی کی فارم کی تو اس کو دھیان رکھنے کیا ضرورت ہے اس کو نقصان نہ ہو جائے کبھی دیکھو اس میں نقصان تو دیکھو دھیان وہی بات ہے کی منیجمنٹ کا تیس میں اور دھیان رکھنے والے بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ جانور لے کھا رہے ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات فیڈ کے جانور لے کے بعد اور اس کے بعد آتے ان کے ویکسینیشن کروں ان کے پروپر فیڈ ڈالا پروپر ٹائم پر جو میڈیسین دو جیسے آپ فیڈ ڈال روس پر آپ کو راؤنڈ اس کو پانی پینا دکھاؤں گا یہاں پہ ٹھوٹھی لگا رکھی ہیں پانی پیانے کے پیلانے کے ضرورت نہیں ہے یہ کیا وہ کون سی پریسر والی ٹھوٹھتی ہے جن کو وٹر نیپر بول دیں پہلے ہم نے نا پہلے ہم نے ان کو اپن پانی ڈالتے تھے اس میں ہم نے کیا نوٹس کیا اس میں پیشاب کر دیتے کچھ مادہ اور کچھ مگوپر میں کر دیتے ہم دن میں پورے دن پانی ویسٹ ہوتا تھا ٹائم ویسٹ ہوتا پھر ہم نے یہ وٹر نیپر لگو آئے پھر اپنا پانی پیتے ہیں جی اس میں ان کو فریس پانی ملتا ہے ساپ سترہ پانی ملتا ہے انہیں ان کو دوائے پانی کے اندرے میں کیلسیم ڈال سکتے ہیں اور لال دوائے ڈال سکتے ہیں تاکہ انہیں میں کیلسیم کمی پوری ہو جائے سر وہ نقصان کے بارے بتا رہی تھے سوٹ سردم جانے نقصان تو وہی ہے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے ٹائم پہ کیر نہیں کری ٹائم پہ ویکسین نہیں کری ہونا تو مین ہے اس میں کوئی کمپرومیز نہیں کرنا چاہیے ویکسینیسن بہت ضروری ہے اب یہ دیکھ لیجئے ٹھوٹے میں کیس طرح سے پانی پی رہے ہیں یہ جو پیگی ہیں جو سور ہیں یہاں پہ پانی پیلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھوٹی ہے اپنے ناک سے اس کو اندر تھوڑا سا کرتے ہیں اور جو من میں جتنا چاہے اتنا دیکھ لیجئے کتنی پیار سے کتنی آرام سے پانی پی رہے ہیں اپنے اب ٹھوٹی چلاتے ہیں اور اپنے اب بند ہو جاتی ہے ٹھوٹی اس میں پانی میں کہنے سے ملا کے اپنے اب آتا رہتا ہے اور صاحب تشبیروں میں دیکھ بھی رہے ہیں سر بہت اچھی بات ہے بہت اچھی سوچ ہے ہریانہ پردیش کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو چھوٹے سے روزگار کے لیے کے مارے مارے پھر رہے ہیں پاندرہ ہزار روپے دس ہزار روپے کی نوکری کرتے ہیں باہر پڑے رہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے تو کیا اس ترکھے کہ لوگ یہاں پہ روزگار نہیں پاسکتے گیا دیکھو میں جب میں مرچے نویم تھا ٹی پیڈ آتا تھا بھولیا ہے لیکن وہ پلتھیں کٹھ کے تو دماغ میں بس گئی کٹھ کے ملا اپنا ہم ایسا کرنا چاہیے جیسے ہمیں خود پہ ڈیپینڈ ہو ہمیں کئی اور اپنے گھر چھوڑ کے باہر نہیں جانا پڑے ہمارے انڈیا میں اب ہاری آنے میں اتنے روزگار ہیں ہمیں کھالی ٹھونڈنے ضرورت ہے اپنے دیماغ لگو ہم ہم یہ مارگن پیسہ کیسے اٹھا سکتے ہیں میں سب کو یہی سندھی دانا چاہوں گا کہ بھائیو میرے یوہا شیئر کرتے رہیے اس قبر کو روزگار کی بات ہے منافع کی بات ہے موڈی جی بھی بولتے ہیں خود سیلپ ڈیفنس بنیے اس سے اچھا کیا روزگار ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیلپ ڈیفنس بنیے ایک سال میں بیس سے پچیس لاکھ کما سکتے ہیں آگاز میں ججبہ ہے پانچ سال میں آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں اگر صحیح صلیح کیسے کام کیا جائے سر کیا کہہ دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا جیسے موڈی جی بولتے ہیں آتم نربھر بنیے ان کا میں ان کے بازے سو پرسنٹ اگری میں اگری ہوں سہمت ان سے کیونکہ دیکھو کوئی بھی آج کا روزگار ہے نہیں سرکار کہاں سے روزگار دے گئے سرکار اتنی یوزنائی ہیں جیسے الگودیوگ ہے اس کو بڑھاؤ دے رہی ہیں اب ان سے فائدہ اٹھاؤں نا پہلے آپ لوگ کوئی ڈیسیجن کوئی بھی کام شروع کرو میں بولتا ہوں پہلے ڈیسیجن لو پہلے ڈیسیجن لو ایک بار ڈیسیجن لے لیا آپ نے اس کے اس پر کام کرو ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے جو لوگ سکسس ہیں ان سے ملیے جا کے بھائی آپ کے سفلدگر آج کیا ہے اور جو لوگ جو ماں لوگ آپ پگری فارم کر رہے ہیں جو فارم بند ہو چاہے ان سے ملو آپ آپ کا فارم بند کیوں ہو گیا میں بھی ملا تھا مجھے دو بات نہیں سامنے آئے جب ملا تھا بند کیوں ہو گئے کیونکہ کچھ فارمر جو دس سال پہلے کھولے تھے اس ٹائم کوئی ویکسین نہیں تھی دوائی نہیں تھی فیڈ نہیں تھی انہیں بیچاروں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس لئے فارم بند ہو گئے دوسرے کرن تھا بہت کومن پائنٹ تھا جیسے دس سال پہل کو فارم کھول لیا بھائی پبلک آگے بھائی آئیں گے جہاں آدمی بندے آئیں گے وہاں میٹنگ میٹنگ اڈڈہ جو کپی رہے ہیں تاس کھیل رہے ہیں چلے ایک باجے لگا لاتے ہیں اس کے بعد فارم سمبھالیں اور پھر اس کے بعد دن سے گیا بھائی 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 پھریں درنگ سکنی شروع جاتی ہیں یہ سب سے بڑا کارڑ ہے اس لئے میں یوں آگو کہنا چاہوں گا پلیس نہ سید دور رہو یہ صرف اور صرف بربادی کارڑ ہے آپ کیاکہ کام کرو ترکی دادری سے ہیں نیمی مرشتری میں تھے نوکری چھوڑ کے آ چکے ہیں جندا پیگی فارم پیگری فارم جو ہے اچھا کھاسا کمائی کا سادن ہے اور یہ دادری دشٹک ہے مانک آواز گاؤں ہے اور یہ باڑا اور دادری سڑکمارک پہ آئیوے پہ پڑھتا ہے اچھا کھاسا سڑکمارک آپ آ سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں ان سے جانکاری لے چکتے ہیں دس اگت سے یہ اپنی کلاسے لگا رہے ہیں جس میں ٹریننگ دیں گے موبائل نمبر ہے دیکھو آپ سٹرن دیکھ لیا ہے باقی موبائل نمبر ہے 98137 98937 آپ 24 آورز کبھی بھی کول کر سکتے ہیں اس میں جو بھی جان کر رہے چاہیے بھائی بیچ کب سے سٹارٹ ہو رہے کچھ بھی اینیتھنگ آپ نے سوچ لیا آتم نیر بنانا ہے خود بھی بننا ہے جی بلکل میں ایک بات ہو رہا کہنا چاہو کوئی بھائی ٹریننگ نہیں بلے کوئی دکت نہیں کوئی بھائی کوئی پرولم ہو تو کوئی کچھ بھی نولیج لیا نہیں ہو نا میں فون پک اپ کروں اس کا اینی ٹائم تو یہ پیگری فارم ہم اچھا کھاسا کمائی کا سادن ہے سر کیا کہیں گے یو آؤں کو کھاس کر میں تو بار بار بول چکا ہوں اچھا منافع ہے اب یہ کیجئے موٹا پیسہ کما سکتے ہیں زیادہ یہاں بھر کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک یا صرف دو ایک یا دو بھر کر رکھو سو کے اوپر چل جائے گا کام زیادہ آپ کو یہاں پہ تنکھا دینے کے زیادہ لوگ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے پاس سر آپ بھی بتا دیں اپنے مک سے یو آؤں کو ایک پان ساتھ دھر کی نوکری کیلئے دیکھو لام بھا جی نے پہلے بول دیا کی دیکھو نوکری چکر مت پوڑا ہمارے گورنمنٹ بول چکی ہے بھائی خود ڈیپینڈڈ خود سیلف ڈیپینڈڈڈ بنو تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کچھ بھی کریں چاہے پگری فارم کریں اور کوئی چھوٹا کوئی بھی لگودیوں سٹارٹ کریں ایک کو ڈیری کریں ہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ہم یہاں ڈیری کی ترین دیں گے جیسے کچھ بھائی ایچھک ہوتے ہیں کہ میں ڈیری فارم کروں گا بینسوں ڈیری گائے کی ڈیری کروں گا اس کے لئے ہم پھول ٹرین دیں گے اور ہمارے پاس سب سے پلاس پائنڈی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹری ٹیم ہے ایک ڈاکٹری آجے شہران ہے اور ڈاکٹری مویس حرما ہے جو بے روڈ سے ہیں سپیشلیس ہیں پگری گے تو آپ نے ٹھان لیا جی بلکل اچھی خاصی نوکری چھوڑ گئے اس دندے موتر چکے ہو دیکھو میں سوچتا ہوں کہ جب تک آپ کے انتے کونفیڈنس ہے میں نے کونفیڈنس جب کونفیڈنس ہے تو آپ دی باجائے سے جت لیا آپ نے بینہ کونفیڈنس کچھ نہیں کریں اور یہ ہمارے ڈاکٹری آجے شہران ہے آپ کا نام اچھا کچھا سنے اپنے اریانا میں اب کیسے پسو کا بیلاج کر دیتے ہو بڑے بڑے ڈگری آلڈر بڑے بڑے ڈاکٹری بھی کئی نہیں کئی حداث ہو جاتے ہیں لیکن آپ ترونت کر دیتے ہو کافی اچھا کچھا نام سنائے اس چیز کو لے کے کیا کہے گی اس چیز میں بتا دیا موکیس جی نے اس میں کافی بینیفیٹ ہے اور یہاں پہ جو ٹریننگ سنٹر یہ دیں گے تو اس میں میں بھی سامل ہوں کہ جسے مان دے تو دیں گے کہ کیسے خورم بنا جائے اس میں کیسے پسو رکھے جائیں انجیکٹیول کی ہے بیماری کے بارے میں میں ہی بتاؤں گا دو گھنٹے گی یا تین گھنٹے گی کوئی سیما یا اپلود رہتا ہوں ہمارے پاس میں کم ہو دو تین وہاں بھی جاتا ہوں تو اس میں کافی کونفیڈنس ہے یعنی کی منافہ منافہ اچھا خاصا بیزنس ہے بلکل کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے اچھا خاصا بیزنس ہے اس کا کونفیڈنس موکیس جی کو بھی اور اس میں جائے سے آپ نے پہلے بتا دیا ہمارے ہاں گورنمنٹ جو میں جیسے گروپڈی ہے پھر کوئی بھی آرمی ہے پولیس ہے اس میں جاتے ہیں پورا جندگی پورا جندگی پھر بھی نوکری نہیں پلتے ہیں اپنے گھر پہ پسو پالن کا تو پہلے بھی جی پیدلال نے بول دیا سیم صاحب نے بول دیا کہ پسو کو تھوڑا بڑھا دو چاہے عدود دار ہو یا کوئی نسلکہ ہے یا کوئی بھی ہے تو کرو سر دیں گے اور بیچ میں کتنے لوگوں کو لے گے کتنے بھی ہو سکتے ہیں دیکھو جی بیچ سٹارٹ دس آگر سے بیچ سٹارٹ ہوگا کتنا مجھے سوبے دس بجے سٹارٹ ہوگا شام کو پانچ ویچ تک اور میں پھر گینا چاہوں گا کوئی فارمر وائی ٹرینگ لینے آنے کی اچھو کو اس کو صرف خالیا تھا رہنے کی کھانے کی سونے کی سٹارٹ ہوگا میرا پاس پوچھنے ارے میں کل کو کھول ہوں تو کیا نقصان ہوگا تو کیا ہوگا نہیں چلا تمہارے من میں پہلے سے یہ ہے کہ در ہے تو کانسے جب بچہ ہے سوچ لے گا رہے میں چلوں گر جنگ گھٹنے ٹوٹ جائیں چوٹ لگ جائے گے تو کیسے بڑھیں گے تو ان کو موٹیوشنے کلاس دوں گا اور ڈکٹری ٹیم ہے میرا بھائیوالی 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 ڈکٹری ملے گی اچھی نولیج دیں گے اور دیشی بھائیوالی 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 دیں گے انگلیس میں انگلیس لو انڈی انڈی لو نو پروب لو تو مرسات پیگری پھارم کے موکیس جی بنے ہوئے تھے اور یہ نیوی مرسین سے ڈیٹائرمنٹ ہو چکے ہیں سبھی باتوں جابگت کروا چکے ہیں اگر منافع چاہیے منافع کمانا ہے کسی کی نوکری نہیں کرنی آپ کو دس یا بارہ جار روپے یا سرکاری نوکری کے پورا لائف برباد کر دیتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرنا ہے تو کوئی پڑھائی کے ضرورت نہیں ہے سال کے دس سے بیس لاکھ روپے گھر بیٹے کم آ سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کومیٹ اپنی رائے ضرور دیتی ہے اور اس خبر کو شیئر ضرور کریں آپ نہیں آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے پر تو کہیں کوئی کس کے دل میں یہ بات لگ جائے تو وہ روزگار پا سکتا ہے اچھا خاصا سستا اور ٹکاؤ اور کوئی نقصان نہیں منافع کا دھندہ ہے آپ کر سکتے ہیں تو انہی سب باتوں کے ساتھ میں منا لامہ میرے سیو کی پرینس لامہ کے ساتھ ہریانا نیوز 24 نمسکار جائے ہین آپ دیکھ رہے ہریانا نیوز 24 جہاں ہر خبر بلے سچ کے ساتھ